بولیے ہلیلویہ کیونکہ پرمیشور کا وچن کرتا ہے لکا دی انجیلہ پنج باپ تا پہلا وچن ایک دن عیسان گنیشرت کی جھیل کے پاس تھے لوگ عیشور کا وچن سننے کے لئے اس پر گرے پڑتے تھے بھولیے ہلیلویہ کس بات کے لئے گرے پڑتے تھے لوگ عیشور کا وچن سننے کے لئے بھولیے ہلیلویہ وچن سننے کے لئے عیشور کے اوپر لوگ گرے پڑتے تھے ہلیلویہ پیارے بھائی اور بہنوں کیا آپ وچن سننے کے لئے اتنا اتنا دکھاتے ہیں بولیے ہلیلویہ وچن کہاں گرنگ کرنا ہے دل میں بولیے ہلیلویہ آپ اپنا بائیبل تھوڑا اٹھا کے میرے کو دکھائیے کل میں نے کہا تھا بائیبل لیکھے آنے کے لئے کتنے لوگ بائیبل لیکھے آئے تھوڑا سا بائیبل ایسے کر کے دکھاؤ کافی لوگ لے کے آیا عیشور آپ کو آشربات دیں گے بولیے ہلیلویہ ہلیلویہ اچھی آواز نال ہلیلویہ تو لکہ دی انجیل ہوتا پنج باپ دا پہلا آیت وچن کہنے دا ہے یہ سوڑا وچن سننے دے لئی لوگ انا دے ہوتے گرے پڑھ دے تھے ہلیلویہ یہ وچن میں کیا ہے پیارے بھائی اور بہنوں اس وچن سننے کے لئے لوگ عیسیٰ کے اوپر گرے پڑھتے تھے کیونکہ عیسیٰ ہی وچن ہے ہلیلویہ وچن کدا ہے ہلیلویہ یو نہ دا انجیل ہے او دا پالا باپ دا پالا آیت 80 پڑھ دے ہاں جون چاپٹر ون ورس ون تو اس میں ہمیں کیا پڑھتا ہے آدھی میں شبد تھا شبد عیسیٰ کے ساتھ تھا اور شبد عیسیٰ یہ تھا ہلیلویہ ہلیلویہ آدھی میں کلام تھا کلام عیسیٰ ہے وچن ہے بولے ہلیلویہ ہلیلویہ تو وچن مطلب کیا ہے عیسیٰ ہے بولے ہلیلویہ ہلیلویہ وچن کے شکتی سامرت کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے پیارے بھائی اور بھائی ایرمیہ نبی دا گرندہ اس کا تئیس باب دا انتیہ تیویہ اسی پڑھ دے ہاں ایرمیہ ٹونٹی تری ٹونٹی نائن اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں میری وانی اگنی جیسی ہے بولیے میرے پیچھے میری وانی میری وانی اگنی جیسی ہے اگنی جیسی ہے وہ اس ہتھوڑے کی طرح ہے وہ اس ہتھوڑے کی طرح ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہاللیلویہ ہاللیلویہ وچن کیسے ہیں جی آگنی جیسی آگ لگے گا تو کیسے لگے گا آگ لگے تو ارے آگ لگے تو کیسے لگے گا بتاؤں ہاں بڑا مجھا ہے اگر لگنے ایسے لگتا ہے آگ لگے تو پتا سلے گا شکل بدلے گا بولیے ہاللیلویہ راک ہو جائے گا بولیے ہاللیلویہ ارے آواز میں دم نہیں آرہا ہاللیلویہ کچھ لوگ لنگر کھا کے بھی بیٹھے لیکن پھر بھی آواز نہیں آرہا ہے بولیے اس مسید نامتے ہاللیلویہ ہاللیلویہ وچن سن رہے ہو وچن سننے کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں جو پتھر جیسے چٹان جیسے دل لے کر آیا ہے ان کا دل کو ییشو آجو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بولیے ہاللیلویہ ہاللیلویہ اتنا تک گنگے بولے گا ہاللیلویہ ہاللیلویہ بول ہاللیلویہ ہاللیلویہ آپ کو جب آواز نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا سترہ سال سے کینسر سے بیمار ایک وقتی کا آواز ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ہم نے جب آنڈ ماننے کو بھر گیا یہ دیبک ساچی ہے اس لئے تو میں ان کے کھڑا کر کے بتا رہا ہوں یہ ایک پلی میں جب ہم گیا وہاں بار سولہ سترہ سال سے یہاں بار چھید ہو گیا تھا کلے میں چھید ہو گیا تھا اس کے آواز نہیں آتا تھا ہوا نکل دیتی ترس کچھ بول نہیں پا رہا تھا آرادنا کے سمیہ وہ ییشو کا نام لکھنے لگے ہاللیلویہ ہاللیلویہ دالیہ مجھا کے دھنی وادے پر وکر تو گنگا بولے گا تو آپ کیوں نہیں گنگا بھی بولے گا ییشو کے نامر بول ہاللیلویہ کام ہے جی کام ہے آواز بہت کٹ ہے آپ کی آواز تو یہاں سے کم سے کم دلی تک پہنچنا چاہیے سورگ تو بہت دور ہے مگر کیا ہے بول ہاللیلویہ ہاللیلویہ سورگ کھلنا چاہیے بول یہ ہاللیلویہ 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 کیونکہ ییشو کا وجن جیبت ہے سشکت ہے دودھاری تلوارتے تیج ہے بول یہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ وچن چنگا کرتا ہے وچن جیون دیتا ہے وچن آپ کو سب کچھ پردان کرتا ہے بول یہ ہاللیلویہ 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 وچن میں سامرتی ہے پیارے بھائی اور بہنوں وچن میں چنگائی ہے کیونکہ وچن ییشو ہی ہے بول یہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ایک بار میں اس مارچ مہینے میں یروسلیم گیا تھا تھا میں تین بار جا چکا ہوں میرے پربو نے میرے کو موقع دیا ہے پر اس بار جب گیا ممبئی سے ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھا میں نے پچھلے دن بیجدوں جلندر تینہ میں کنونشن کے لیے آیا تب بھی یہ بات بتایا بولی حلیلویا ایک بابا جی ہمارے ساتھ تا قریب اسی تراسی سال کے عمر کے تھے ان کے دیکھ بال کرنے کے لیے ان کے بھائی کی لڑکی وہ بھی پچاس ساٹھ سال کے ہیں ان کے ساتھ تھی بولی حلیلویا حلیلویا میں اکیلا فادر سیگا پورے سنگتے بچے قریب سو لوگ تھے ہم لوگ تو جوڑن ائرپورٹ میں اترا وہاں سے ہمارے ایک دن پورا گھومنے کا تھا صویرے ساڑھے نو بجے ہم لوگ وہیں پر اترا اور پاسپورٹ کے کلیرنس کے لیے تھوڑی در بیٹھا وہاں بھار اس سمیہ میں کیا ہے اے بابا جی تو ٹویلٹ گیا اور اپنا بائیک بغامبر بھول گیا بولی حلیلویا اس بائیک میں ہیں ان کے آدھار کارڈ پان کارڈ پیسے پاسپورٹ کے علاوہ سب کچھ اسی میں تھا اور یہ بڑا ٹینشن میں آیا وہے تو عمر کا بندہ ہیں الٹا گیا ان کے اوپر اتنا ٹینشن آ گیا کوئی پردیش میں گیا وہاں بر بائیک بھول گیا تو کہاں سے ملنا کس کو پوچھنا ہے وہ میرے پاس آیا میں نے کوئی مولا فادر جی میرا بائیک چلے گیا پتہ نہیں ابھی کیا کروں میرے سارے کچھ بولتے ڈوکیمنٹس سارے اسی میں ہیں آدھار کارڈ پان کارڈ پیسے سب کچھ اسی میں ہیں میں کیا کروں اتنا اس کا ٹینشن ہونے لگیا میرے کو لگا کہ وہ پورا جروسلم تک نہیں پہنچے گا اس سے پہلے ہی شاید ختم ہو جائے گا اتنا ٹینشن اور میں بھی ٹینشن میں آیا سامنے والا اتنا ٹینشن میں آ رہا کیا کروں پتہ ہے میں نے کیا میرے من میں ایک وچن بربو نے دیا پوچھو کونسا وچن ہے بتاؤں گا پوچھو نا ارے تھوڑا پوچھو یار پیچھے والا پوچھتا ہی نہیں ارے پوچھو یار نعراج ہوگا کیا پوچھو پیار سے پوچھو ارے بتا رہا ہوں کائی کو ٹینشن لے رہے ہیں میں نے اس سے بولا آپ بابا جی ایسا کرنا آپ لوکس لوکس تھا انہی باب دا دس آیت اس بائق دے وال بھیج دو خاللویہ اس بائق کی اور آپ ایک وچن بھیج دو کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک وچن پڑھا تھا پوچھو کونسا وچن پڑھا تھا جبوردہ گرندہ ایک سو ساتھ اُدھا بی آیت سام ہنڈان سیون ٹونڈی ستوتر گرندہ ایک سو ساتھ کا بیس میں لکھا ہے اس نے اپنی وانی بھیج کر انہیں سواست کیا بولیے ہلیلویہ اس نے اپنی وانی بھیج کر انہیں سواست کیا یہ وچن میں پڑھنے سے میرے کو پتا چلا وچن کو بھیج سکتا ہے ہالیلویہ ہلیلویہ واتس اپ کرتے ہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہیں فیس بک میں کرتے ہیں میسیج بھیجتے ہیں سمس بھیجتے ہیں اس سے بھی بینا نیٹ ورک سے وچن تو بھیج سکتا ہے ہالیلویہ ہلیلویہ یہ کہیں بھی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں وچن ادھر بھائٹ کے بھیج سکتا ہے بولی ہلیلویہ ہلیلویہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کے شریر کے کسی بھی کونے میں آپ کے پریوار کے کسی بھی صدس کے بیچ میں آپ وچن بھیج سکتا ہے بولی ہالیلویہ ہلیلویہ میں نے اس بابا جی سے کہا یہ بابا جی آپ لوگ کا انیٹس کو بھیجو اور انیٹس اپنا کام کر کے آئے گا ابھی پوچھو کون سا وچن ہے انیٹس میں بابا جی آئے گیا تو میرے لئے انہی دیس پڑھ کے تھڑا پڑھ سنانے کا کوشش کرو پنجابی بائبل کیونکہ میں ہندی بائبل رکھا ہے اس لئے میں آپ کا مدد مانگ رہا ہوں بولیے ہلیلویہ کنجوس لوگ کوئی بھی نہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور بولیں گے ہلیلویہ جو اور سے بولیے منوکھ دا پتر گواچیا ہویا نو لبن آتیونہ نو بچون آیا ہے منوکھ دا پتر گواچیا ہویا نو لبنے اور ان کو بچانے آیا ہے بولیے ہلیلویہ کیونکہ وچن کے اندر بہت شکریہ پیارے بھائیر بہنوں کیونکہ یہ پریمیشور کا وچن ہے بولیے ہلیلویہ منوکھ دا وچن نہیں ہے گیا وچن ہے پریمیشور دا وچن ہے بولیے ہلیلویہ سبت ماتر دے سبت ماتر سے اکاس دھردی کو بنانے والا رچنا کرنے والا سبت ماتر سے عبدودوں کو نکالنے والا آندھی طوفان کو روکنے والا سبت ماتر سے چار دن کے مردے کو جلانے والا نیسور کا وچن ہے اس وچن میں ہے طاقت اس وچن میں ہے جیون بولی ہے ہالیلویہ آپ کے جوان میں تو آواز نہیں یار بولی ہے ہالیلویہ سنائی نہیں دی بلکل نہیں تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے بولی ہے ہالیلویہ پیارے بھائی اور بہنوں دو پر ہو گیا لینج کا ٹائم آیا اس بابا جی کا بائق نہیں ملا وہ زیادہ ٹینشن میں آیا میرے پاس آکے بولا فادر جی ابھی تک بائق نہیں ملا میں کیا کروں میں بھی ٹینشن میں آ گیا اب تو میں نے ایک کیا ڈیلوگ بولا پوچھو تب بتاؤں گا ارے پوچھو یار کتنا چھلا کے کیوں پوچھ رہے ہیں پیار سے پوچھو نا ہاں تھوڑا جوڑ سے بولو بولی ہالیلویہ میں نے اس بابا جی سے کہا بابا جی ہم نے کس کو بھیجا ہے لوکس انیس دس کو کس کو بھیجا ہے تو لوکس انیس دس کو بھیجا ہے وہ اپنا کام کر کے ہی آئے گا بولی ہالیلویہ ہم نے کسی معمولی کسی کو نہیں بھیجا ہم نے کسی کو کس کو بھیجا ہے ہم نے لوکس انیس دس کو بھیجا ہے یہ شرکہ وچن ہے وہ کھالی ہاتھ نہیں لے اٹھے گا اس سیاس کا گرندہ ہدیائے پچپن دس اور گیارہ میں پڑھتے ہیں میرے مک سے نکلے ہوئے میری بانی میرا عدیشت پورا کرنے کے بغیر میرے پاس ویرثگی نہیں لاؤٹتی بولیے حالیلویہ وہ اپنا کام کر کے ہی آئے گا بولیے حالیلویہ ہم نے کسی چوٹے بچے کو تھوڑی بیجا ہم نے کس کو بیجا ہے ارے بتاؤ نا لوکس تو پتا کیا ہو گیا میں نے کہا آپ فکر نہ کرو آپ ٹیمشن نہ لو کیوں گی کون گیا ہے آپ کے بائیگ لے کے آنے کے لیے لوکہ انیس دیس تو کر کے ہی آئے گا آپ کو کہانی شوٹ میں بتانا چاہوں گا وہ کیا ہیں دینر ہونے سے شام کو کھانا کھانے تو مغلے ان کا بائیگ سارے ڈوکیمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا تعلی بجا کر دنیوادو پر بکر بائیگ لینے کے لیے کون گیا تھا بائیگ لینے کے لیے کون گیا تھا اللہ وہ اچن گیا تھا اس لیے پیارے بھائی اور بہنوں یہ چوٹی سی ایک بات ہے پچھلے دن کسی نے میرے کو بولا ان کے پریوار میں کچھ سمسچیا ہے ان کے پریوار میں کچھ سمسچیا ہے میں نے ترند کیا بولا وہ بےڑا ٹنسن میں تھا اس نے کہا میرے پریوار میں میرے بھائی یا بہن کے پریوار میں تکلیف ہو رہا میں نے ترند کہا ارے بیٹا ٹینچن نہیں لینا کیا کرنا ہے وچن بھیجو اللیلویہ یودیت کا گرندہ اس کا سولہ باپ کا چودہ آیت وچہ سی پڑھ دے ہاں پربو کا وچن کے سامنے پہاڑ اور پتر موم جیسے پکل جائے گا اللیلویہ اللیلویہ ہیشور کے وانی کا ورد کون کر سکتا ہے who can resist the word of God who can resist the word of God nobody on earth کوئی بھی ہیشور کا وچن کا بیٹ نہیں کر سکتا اللیلویہ کوئی کر سکتا ہے یشور کہے گا تو ہوگا نہیں ہوگا جو بھی وہ کہتا ہوتا ہے یاد رکھنا وہ اگر کہہ دیا ہوتا ہے اللیلویہ وہ مردے کو بھی کہتا ہے مردہ بھی زندہ ہو کر واپس آئے گا اور کسی سے کچھ بھی کہا آندھی کو کہے آندھی شاند ہو جائے گا سمدر کو کہے گا سمدر شاند ہو جائے گا ایک پاپی کو کہے گا پاپی پاپ سے سنت بن جائے گا بولیے ہالیلویہ آواز میں دھمنی چار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا باقی کا ہاتھ کہاں گیا بولیے ہالیلویہ ہاتھ اٹھانے کے سمئے پربو چنگائی دے رہا ہے اس لئے ہاتھ اٹھانے کے لئے بول رہا ہے آپ کے ہاتھ اٹھانے سے جن کے جو بول نہیں سکتا اس کو پربو چنگائی دے رہا ہے بولنے کا بولیے ہالیلویہ آپ کے بولنے سے کئی لوگ یہامر بیمار بیٹھے ان کو پروچنگائی دے رہا حالیلویہ پھر میشور کا بچن لوکہ دی انجیلہ چھے باب دی ستانہ آیت ہی پڑھ کے بے کھانگے میشور کا بچن کیا کہتا ہے بولیے حالیلویہ جان نال سنو پھر ییسو آپ نے چیلیاں دے نال پہاڑ تو اتر کے ایک کھلے میدان میں چائے او تھے او نہ کول بہت سارے لوگ کی اکٹھے ہو گئیں اے لوگ کی یہودیاں یرشلام اتے سمندر دے کنڈے دے علاقے سورت سیدہ تو آئے سن او ییشو دے اپدے سنن اتے اپنیاں بیماریاں تو چنگے ہون لی آئے سن اپنی بیماریاں تو چنگے ہون لی آئے سن بولیے حالیلویہ حالیلویہ وچن سننے دے سمیں کی ہو جانتا ہے چنگائی بولیے حالیلویہ حالیلویہ کسی نے کوئی شک ہے تو وچن سننے دے سمیں کھیان نال بلٹھو جتوار دے بیچگار ایسو اپنے وچن دے رہی چنگیائی دے رہا ہے بولیے حالیلویہ 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 میں پچھلے دنیا کسی گیر کرسطان کے گھر گیا میں آجمیر سی گا دو مہینے پہلے تو میں آجمیر وچھے ایک رٹیسن دے وچھے کرو نہ لیا نامکہ رٹیسن دے وچھے کم کر رہا سی ہونے میں گازی آباد کے علاقے سائب آباد پرلی میں آیا ہوں پچھلے دو ڈھائی مہینے سے بولیے حالیلویہ حالیلویہ آج مردے بچھے کسی پریوار والے میں نوں لے کے گیا ایک لڑکا سی پچھلے سولہ اٹھارہ سالوں تو لکھوا دے بیماری ہو گیا اس کا کیا ہے سات آٹھ ورش تک وہ سکول جاندہ سی ہونے کیوں یا وہ لکھوا ہو گیا اس کا ہاتھ پہر ایسے ٹیڑے میڑے ہو گیا وہ کچھ کر نہیں سکتا انہاں موٹا بھی ہو گیا وہ ایسے بستر تیل میں پہندے بولیے حالیلویہ دل سے بولو دل سے بولو جور سے بولو مل کر بولو آباد سے بولو وشواث سے بولو تو اس لڑکے کے پاس گیا مسیح پریوار نہیں ہے وشواث نہیں کرتا ہے پھر بھی اس پریوار میں جب ہم کو لے کے گیا میں نے اس پریوار والے کو کہا دیکھو بھائی جب اب کچھ بولتے ہیں ایک کمرے بچوں بولتا ہے دوسرے کمرے بچ سنائی دیتا ہے ارے بتاؤنا ایک کمرے بچوں تسی کچھ گلنا باتا کر رہے ہیں دوسرے کمرے بچ سنائی دیتا ہے نہیں دیتا ہے ارے بتاؤنا نہیں دیتا دیتا ہے بولیے حالیلویہ حالیلویہ اتھو بولے گا اتھو تک سنتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وچن کیا ہے دیوال کو بھی آر پار کر دیتا ہے بولیے حالیلویہ وچن یعنی شبد شبد کی کرتا ہے دیوال نے بھی آر پار کر دیتا ہے بولیے حالیلویہ روشنی آر پار ہوندے ہیں نہیں روشنی تو دیوال کو آر پار نہیں کرتا ہے لیکن شبد تو ضرور کرے گا بولیے آمین بولیے آمین تو اس عورت نو اس پریوار دے سدسیوں نو میمبران نو میں نے کہا تو اسی ایک کم کرنا ہے اس لڑکے دے کول آ کر پرمیشر دا وچن نو بولنا ہے پرمیشر دا وچن کی کرے گا اس لڑکے دے ہٹی نو آر پار کرے گا اور اس نو چلنے دی شک کی دے گا بولیے حالیلویہ 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 زکیل نبی دا پودی ہدا سنتی باپ دے وچن سے پڑھ دے ہاں سو کی ہٹی آن دے وچن جیونا جانتے ہیں جب پرمیشر دے نبی اس ہٹی آن دے سامنے بھوششوانی کردہ آئے اس سمائے کی ہندہ آئے سو کی ہٹی آن دے وچن جان آ جان دے بولیے حالیلویہ ابھی کئی لوگ سو کی ہٹی جیسے بیٹھے ہیں جان آنے دو پودی شوانی ہو رہا ہے آپ کے ہاتھ پرمو کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ برابر اٹھاؤ سب کے ہاتھ اٹھا ہے نہیں اٹھا بولیے حالیلویہ سب کا ہاتھ پرمو کے لیے اٹھاؤ جس کے موٹے بچے تکلیف ہے وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ پرمو ان کو چنگائی دے رہا ہے بولیے حالیلویہ حالیلویہ جو چل رہا ہے ہاتھ اوپر کر کے چلیں گے بولیے حالیلویہ یہ شکی صدی ہو یہ صدی بڑی آئی ہو وے یہ صدہ تنواد ہو وے حالیلویہ 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 میں دم ہو حالیلویہ 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 پریز دے لارڈ پریز دے لارڈ حالیلویہ پیارے بھائی اور بہنوں ایک ہی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے شریر میں کوئی تکلیف ہے آپ کو کیا کرنا ہے مان لو آپ کے گھٹن میں تکلیف ہے آپ کیا کروگے ارے بتاؤنا وچن بھیجیں گے کیا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ دو جار چودہ ہم ہزاری بگ جارکن رانچی کے پاس ہزاری بگ ڈیوائن میرسی ریٹریسنڈر میں گیاتا تھی بگ تھا میرے ساتھ ونسن جن فادرلوں کا ریٹریسنڈر ہے جب میں وہاں گیا تین دن کا بائیبل کنونشن سی گا اس پرکار کے بہت سارے بھیڑ سی پر وہاں پر ایک اچھا چیز میں نے دیکھا پوچھو کیا دیکھا ارے پوچھو یار پوچھو مگر پیار سے پوچھو میں نے دیکھا بتاؤں 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 آپ پوچھ رہے اس لئے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بولے ہالیلویہ میں نے دیکھا بتاؤں میں نے یہ دیکھا سب کے پاس بائیبل ہے کیا ہے بائیبل سب کے پاس بائیبل ہے چھوٹے سے لے کے بیڑے تک سب ہی اپنا بائیبل لے کیا ہے وہاں کے فادر لوگ نے پچاس ہزار بائیبل لے کے سب کو بندھا ہے وہاں کے سارے بشواسی بائیبل لے کے آتا ہے بولے ہالیلویہ بڑا ماجہ آیا اور آپ کو پتا ہے اور ہم بھی سنکٹ میں پڑ گیا کیونکہ کانسلنگ کے لئے بیٹھا تھا ایک بہن جی آیا میرے پاس کون آیا اور اس کا اپنا تکلیف بتا دو تین تکلیف بتایا اس کا بچے کا بردان نہیں ہے اس کے گھر والے سے کیا ہے اس کا لڑائی چل رہے ہیں اور اس کا کچھے ریدے بچے کوٹ کیس ہے اچھا جی میں نے کہا فادر لوگوں نے میرے کو بتایا تھا سب کو ایک وچن دینا بہت ضروری ہے نہیں تو لوگ مانگے گا میں تیان ہو گیا ایک وچن دے دیا لے لو آپ کے پریشانی کے لئے ایک وچن لے کے جاؤ اس بہن جی نے میرے کو مڑ کے سوال پوچھا فادر جی میرے تینوں پروپلم کے لئے اپنے وچن دیا ہے کیا جیسے گولی مانگ رہے سردرد کے لئے پیٹ درد کے لئے بکھار کے لئے اسی طرح اس بہن جی نے میرے کو پوچھ رہا ہے میرے کورٹ کیس کے لئے میرے بچے کے وردان کے لئے میرے گھر والے سے شانتی ہونے کے لئے آپ نے وچن دیا تینوں وچن میں تو سنگٹ میں پڑ گیا ہے پھر ترند میں نے بائبل کھولا اور بولا ایک آپ کے بچے کے وردان کے لئے لے لو جی ایک آپ کے کورٹ کیس دورہ ہونے کے لئے ایک دوسرا وچن لے لو جی تیسرا میں نے کہا آپ کے جو پتی سے آپ کا ٹینشن دور ہونے کے لئے تیسرا وچن لے لو اس دن کیا ہے اس بہن جی نے میرے کو وائبل بولنے کے لئے سیکھنے کے لئے مجبور کیا ہے بولے ہلیلویہ 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 اور تُسی کی کر سکتے آج کے دن اتنا یاد کرو کیا ہے تُسی اتنا کام کر سکتا ہے تُسی اپنے پریوارد بچے کوئی شرابی آپ کے پتی شرابی ہیں آپ کے پتی شرابی ہیں آج تک کنے بھی بائبل کنونشن ہو گیا پرارتنا ہو گیا میلے ہو گئے لیکن شراب تو نہیں چھوڑا ان کو شراب چھوڑوانے کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مندر سکھا سکتا ہوں سیکھنا چاہتے گا ہلو 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 سیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہے وچن بھیجنا ہے ایک وچن بھیجو وہ بلے بلے شراب چھوڑے گا ہلیلویہ ہلیلویہ گیارنڈی آئے گیارنڈی کا چیز بتا رہا ہوں آپ یہ کام کرنا جو کل میں نے کہا تھا لوک کا اٹھارہ ستائی وچن بولنا جو منخان دلیا سمبھاؤ ہے وہ پرمیشر کے لئے سمبھاؤ ہے ایک وچن بھیج دو اس کا شراب یوں ہی چھوڑ جائے گا بولے ہالیلویہ ہلیلویہ ہلیلویہ ہاتھ اوپر ہلیلویہ نہیں سن رہے گیا ہاتھ ایسے علاقے دکھاؤں ہلیلویہ 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 کرسی والے ہلیلویہ ہلیلویہ سیڈ والے ہلیلویہ ہلیلویہ نوجوانوں اور بچے ہلیلویہ ہلیلویہ سارے بہنا ہلیلویہ ہلیلویہ جور سے بولو ہلیلویہ جور سے بولو ہلیلویہ سارے بولو ہلیلویہ مل کر بولو تالی بجا کر جور سے بولو تالی بجا کر اوچھے سور میں ہاتھ بھی اوپر جور سے بولو تالی بجا کر سارے بولے ہاتھ اوپر نہیں دیکھو ادھر جو بہنیں بیٹھے یہاں آپ کو دیکھ رہے گی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت سب کو دیکھ رہا ہے کوئی بھی کنجوسی نہیں دکھائے گا تکلیب آپ کو ہوگا اس لئے تو ہاتھ اٹھاؤ جو بولتے وہی کرو کوئی بھی کنجوسی نہیں دکھا تالی بجا کرو سارے تالی بجائیں گے